یا اللہ عطا غضاوت اسلام کو قبول عارد عطا غضاوت اسلام کو قبول عارد اسے شروع و فتن سے صدا بچا یا رب اسے شروع و فتن سے صدا بچا یا رب الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واسحابکہ یا حبیب اللہ اصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واسحابکہ یا نور اللہ مادانی چینل کے ناظرین دعوت اسلامی کی مادانی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں ابتداء چند منتخر جھلکیاں تم دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے تم دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے شیخ طریقت امیر آل سنت دامت برکاتم العالیہ کا سوری پیغام تعذیت بنام اسحاق بیگ اتاری جگرگوشہ امیر آل سنت شہزادہ اتار الحاج عبید رضا اتاری المدنی کے مختلف مدنی کاموں کے مناظر حضرت مولانا غلام سرور اتاری المدنی کے والد کا انتقال حضرت مولانا پیغزادہ سید عمران شاہ مدد اللہ العالی کا عالمی مدنی مرکز حضرت مولانا پیغزادہ سید عمران شاہ پیغزادہ مدینہ ہے پیغزادہ مدینہ ہے اور اب مانانی خبروں کی تفصیل شیخ طریقت امیر آل سنت دامت برکاتم العالیہ نے اپنے ایک سوری پیغام کے ذریعے اسحاق بیگ اتاری سے ان کی والدہ کے انتقال پر تعذیت فرماتے ہوئے مانانی پھولوں سے نوازا دعا مغفرت کا بھی سلسلہ ہوا حضرت محمد علیہ وآلہ 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 وسلم يا اللہ وآلہ 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 nightmare مغفرت محمد م términ اس جانہ سلسلے یا اللہ قمر کو جنب کا बاغ دہ یا اللہ مرض مرض کمر نور مصطفیہ سلسلہ وآلہ 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 مرغومہ کی بیسا مغفرت فرما کر مرغومہ کو بیلی فاطمہ قاتل جنت رضی اللہ تعالی کا جنت الفضل پروس اتاثر آمین جاہن نبی لامین صد اللہ تعالی علیہ وسلم صد اللہ تعالی علیہ وسلم صد اللہ تعالی علیہ وسلم السحاق بھائی صبر کیجئے ہمت رکھیے گا امی کے لئے مغفرت کی دعا کرتے رہی ہیں اور مدنی مسپرہ کے اللہ تعالی علیہ وسلم پاکستانی یا انڈین پچیس ہزار روپے کے مدنی رسائل لے کر بلے ہند میں امی کے حسان سواپ کے لئے تقسیم کرنا دیجئے آپ کو بھی سواپ ملے گا امی لہا بھی بیڑا پاروک انشاءالتا اور آجانہ رمضان شرک و امی کے حسان سواپ کے لئے ایک مہینے کا انتقاف کر لے امیت کریں دو چھا روڑی تیار کر لے وہاں سے آتے ہیں تو اس موازو پر اس نائمہیں آپ بھی کبھی کرمت ہو رہے ہیں انشاءاللہ اتا پر آرک کرمت ہو رہے ہیں بیٹے مدنی کاموں کی دکھیں مچاتے ہیں مدنی کاموں میں پیچھے ہی اٹھا ہے دنیا کی مصروفیات ابیت تو جب تک دم ہے تو کام کم نہیں ہونے گا آخرت میں کام آنے والا کام میرے جان جب تک دنیا میرے رہے ہو تو اس تک کے لئے دنیا کی جتنا آخرت تو اپنی آخرت کے لئے تیاری اور دونوں کام نہیں کر لے دنیا تو بیٹے مو مدنی کاموں میں فرپولیس آلی یہ مدنی کافلوں میں سفر کی گئی امی جان کے حسان سواپلے امریکہ میں ہی سے مدنی کافلے میں سفر کر لیے اور پھر رمضان شریف کا ذہن بدھائیے اگر مکن ہے تو ایک ماہ کا مدنی کافلہ خلاف مدنی کافلہ بنائے وہاں سے سوائے امریکہ سے امیت کریں اگر امیت ساتھ دے آپ کو اللہ پہ رہے والا جشنہ اجازت کے بارہ دین ہمارے ہیں ہمارے بڑی رمک ہوتی ہے مرحبہ گت میں بچتی ہے اور یہ مدنی کاموں میں کبھل سالے میں آپ کو ایک مدنی پھول نیکی کی دھاوڑ خطفہ 139 سو پیش کرتا ہوں سید المسلین خاتم النبیین جناب احمد عالمی صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانتی مشین ہے جو ہدایت کی طرف بڑائے اس کو تمام عاملی یعنی عمل کرنے والوں کی طرح صلاح ملے گا اور اس سے ان عمل کرنے والوں کے اپنے صلاح سے کچھ کم نہ ہوگا اور جو گمراہی کی طرف بلائے تو اس پر تمام پائے روی کرنے والے گمراہوں کی برابر گناہ ہوگا اور یہ ان کے گناہوں سے کچھ کم نہ کرے گا صلو علی الحمید صلو اللہ تعالی علی محمد اور نیپال کے مختلف مقامات اور نیکی کی دعوت کا سلسلہ احوال ملاقات مزار پر انوار پر حاضری اور کئی مدنی کاموں میں شرکت کے مناظر لیا حاضر ہیں یہ حسین مناظر ہیں شہزادہ علی وقار شہزادہ اتار الحاج عبید عزاد تاری المدنی کے بڑھتے ہیں شہزادہ اتار کی مدنی خبر کی جانے آل اتار پر فضل کر رحم کر آل اتار پر فضل کر رحم کر دو جہاں میں خدا ان کو آباد رکھے دو جہاں میں خدا ان کو آباد رکھے ان کے سارے گھر آنے کو بھی شاد رکھے ہر قدم پر خدا ان کی امت بڑا حاسدوں سے بچا ان کو آباد رکھے حاسدوں سے بچا ان کو آباد رکھے ان کے سارے گھر آنے ان کے سارے گھر آنے ان کے سارے گھر آنے کو بھی شاد رکھے اے مولا عز و جل و حمین کی محفرت فرماؤں اے مولا عز و جل انہیں غریق رحمت فرماؤں اے مولا عز و جل ان کے قبر تاحت نظر رفی فرماؤں اے مولا عز و جل ان کے لئے آسانی فرماؤں اے مولا ان کے لئے اگلی منزل آسان فرماؤں اے مولا نئی جگہ میں ان کا دل لگا دے اے مولا عز و جلیل کا کفن جنہ کے کفن سے بدل دے گا اے مولا ان کے قبروں میں جنت کی کھڑکی کھول دے گا اے مولا ان کے درمیان اور سبز و امت کے درمین جتنے پردہ ہائی نے سب کو ہٹا دیا اے مولا عز و جلیل ہمیں جب مندر سے پہلے پہلے اپنی موت کی تیاری کرنے کی توفیق اے مولا عز و جلیل ہمارا ایمان سلامت رکھا ہم کو توفیق دے ان کی رہا پر سلیں کر دے ان پہ فیدار ان کو آباد رکھے کر دے ان پہ فیدار ان کو آباد رکھے ان کے گھر بار کو دشمنوں سے بچا ان کو آباد رکھے مدنی مکالمہ ہوا براہ راست نگران شورا نے دیا مدنی پھول مدنی مکالمے کا مختصر مدنی گلدستہ پیش خدمت ہے کہیں کہیں بدقسمت تھی کہتا ہے ایسا ہوگا کہ موت اور خاندان یہ شاید الگ کر دیتے ہوں گے کہ یہ آیا نہیں یہ ملا نہیں اسے تازے صحیح نہیں کی آئے یار دیکھا تھا ایسا لگتا تھا ان کا خصوص ہی نہیں ہوا ہمارے عزیز کے انتقال کا اگر ہمیں معلوم ہے کہ وہاں پر یہ معاملات ہے اور یہ الفاظ یہ معاملہ خلاف شرع نہیں ہے تو ہم وہاں پر اپنی طرف سے کوئی ایسا معاملہ کر کے یا خاموشی رکھ کر ایک بات کو جنم کیوں دے یہ حدیث پاک بھی ہے کہ جن چیزوں سے زندہ کو تکلیف ہوتی ہے اس سے مردہ کو بھی تکلیف ہوتی ہے ایک جو ایک جانا ہوا تو ہمارا اقتفاقان اس بیٹے نے جس کے والے سب انتقال کر گئے تھے گستال کو بھی بلائے تھا تو ہم نے بھی گسل دیا اور گسل دینے کے بعد تو بیٹا مطمئن نہیں ہوا ہمارے اس کام سے تو گستال اپنے انداز انہیں بلٹے سیدھے حرکت کرنے کے بعد اس کا ہاتھ اُلات رہا ہے بعد اس نے یہ کیا کہ میت کو اُلات کر مجھ سے جب اجستی پانی نکالتا ہے ہم نے مکمل گسل کر دیا تھا پھر بھی ہم سے اس کا لڑکا مطمئن نہیں ہوا ہمارے کام سے جواب مرشات فرما دے کہ گستال کے اس حرکت سے وہ مطمئن ہو گیا لیکن ہمارے کام سے مطمئن نہیں ہوا جبکہ ہم نے باقاعدہ گسل دے چکے تھے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کو اس واقعے سے لگتا نہیں ہے کہ دعوت اسلامی کے مبلغین کو مبلغین مدنی کام مزید کرنا پڑے گا اگر ہم نے ان کو مدنی ماحول میں لیاوہ ہوتا یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آئے ہوئے ہوتے ہر ہفتے مدنی مذاکرہ دیکھ رہے ہوتے ان کو نماز کے احکام کتاب کا کچھ مطالعہ کرنے کی سعادت ملی ہوئی ہوتی عاشقہ رسول کی صحبت ملی ہوئی ہوتی تو ہو سکتا ہے کہ شاید ان کے والد صاحب کو اس عذیت سے نہ گزرنا پڑتا جنازہ نیک کا تھا تو اس کی برکت سے جتنے لوگ جنازے میں شریک ہوئے سب کی مخصر نمبر ایک کرز ادا کرنے میں جلدی کرو بیٹیوں کی شادی کرنے میں جلدی کرو اور مید کو دفنانے میں جلدی کرو ایک شخص تھا جو مسخر ہے ٹائپ کا تھا ہسی مذاک کیا کرتا تھا بڑی جوانی میں جب اس کا انتقال ہونے لگا تو اس نے کہا کہا جب میں مر جاؤنا تو میری داریہ نے اس کے پر آٹا چھڑک دینا سفید سفید تو لوگوں نے کہا تجھے مرنے کے بعد بھی تجھے مسخری سوچتی ہے تو اس نے کہا کہ نہیں آیا میں مسخری نہیں کر رہا میں نے سنا یہ کہ اللہ تعالیٰ سفید بال والوں ذہیہ پرما رہا اب میرے بال تو سفید ہے نہیں تو ماتا چھڑک اس کو سفید کر دینا اس کے انتقال کے بس وہ خواب میں دے کہ کس نے پوچھا کیا ہوا کہا یوں تو گناہ گارتا بس یہ جو بال سفید کرنے والا جو میں نے بہانہ کیا نا اللہ کو میری یہ عدہ پسند آئی فرمایا کہ اپنے مردوں یعنی فوج شدہ لوگوں کی قبروں کی زیارت کرو ان کو سلام پیش کرو ان کے لئے دعا رحمت کرو کیونکہ اس میں تمہارے لئے عبرت ہے فوج شدہ کی بھنے کیا کوئی کام ہو جاتا ہے اگر ازان سے اس کا بھلا ہو جاتا ہے تو کیا حرج ہے دعا فاتح سے بھلا ہو جاتا ہے تو کیا حرج ہے قبر پر پھول ڈالنے سے تر پتے رکھ دینے سے اگر اس کا بھلا ہو جاتا ہے تو کیا حرج ہے یہ بھلے ہونے کی اصلے موجود ہیں روایتیں موجود ہیں مذروں کے واقعات موجود ہیں صرف وسوسوں میں آ کر اپنے آپ کو آپ کو کچھ ہی نہیں ہوگا خالی چار آدمییں بھوپا کریں گے اس قبر میں اترنے والے کے بھلے کی بات کرو الحمدللہ اہل سنت کا جو یہ ہمارا جو ہے یہ زندوں کا بھلا کرتا ہے اور مرنے کے بعد ہی بھلا کرتا ہے اور صفر بحرین سے کچھ مناظر مادنی کاموں میں شرکت کے ہیں یہ موبالی غداوت اسلامی ابو بن تین حافظ حاجی حسان رضاق تاری المادنی کے آئیے دیکھتے ہیں پیام دعوت اسلامی عام کرنے کی ایک سائی آپ نے ائرپورٹ پر مادنی پھولوں سے بھی نوازا مادنی پھولوں سے بھی نوازا مادنی پھولوں سے بھی نوازا آئیوں اور مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ عزوجل دعوت اسلامی کی مدنی ماحول کی برکت سے الحمدللہ عزوجل بحرین میں سفر کی سعادت ملی دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اس سفر کو قبول فرمائے الحمدللہ کئی اسلامی بھائیوں نے مدنی قاتلے میں سفر کی مدرسط المدینہ بالغان کی حفظہ وارجتماع میں شرکت کی نمازوں کی داری کی اماموں کی نیتیں کی ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کی نیتوں کو قبول فرمائے اور انہیں ان کی نیتوں پر استقامت عطا فرمائے آپ بھی خوب خوب دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں باب الاسلام سین پاک حامدی کابینہ کے ڈیویجن کوٹ اجتاری شہر کوٹری کے سائٹ ایریا میں رکھنے شورا حاجی عبد الحبیب اجتاری نے سنت و بھرا بیان فرمایا کمپنی کے مالک محمد عاصف میمن سید کے آفیس میں ملاقات کی مادنی قافلوں میں سفر کی دعوت دی اس اجتاری کے ماں میں دیگر فیکٹریوں کے مالکان نے بھی شرکت کی اور مادنی چینل کا اپنے تاثرات دیئے مادنی قافلوں میں سفر کی نیت کا اظہار کیا جبکہ رکھنے شورا کی مختلف مادنی کاموں میں شرکت کا بھی سلسلہ ہوا میرا تو سب کچھ آف پر قربانی یا رسول اللہ میرا تو سب کچھ آپ پر قربانی یا رسول اللہ میرا تو سب کچھ آپ پر قربانی یا رسول اللہ میرا تو سب کچھ آپ پر قربانی یا رسول اللہ میرا تو سب کچھ آپ پر قربانی یا رسول اللہ میرا تو سب کچھ آپ پر قربانی نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا جو بعاف نہیں کرتا اس کو معاف نہیں کیا جاتا یا رسول اللہ میرا تو سب کچھ آپ پر قربانی نہیں کرتے رحم لیکن اگر رحم ہم پر نہ کیا گیا تو ہم کدھر جائیں وہ بندہ جو بدلے کی آگ بھی جلتا ہے جو ہر برائی کا بدلہ برائی سے دینا چاہتا ہے ہر غلطی کا بدلہ جناب لینا چاہتا ہے کہتا میں نہیں چھوڑوں گا یہ خود معاف کیجئے گا جو میرے صحافی بھائی بیٹھے ہیں آپ کے اندر یہ جس کو پروفیشنل جیلسی کہتے ہیں بہت زیادہ ہوتی ہے نہیں جناب اس نے خبر لگائی اب میں بھی اس کو ٹھیک کر دوں گا اس نے جناب یہ کام کیا اب میں اس کا بدلہ لے کے دکھاؤں گا یہ مجھ سے اس کام میں آگے بڑھ گیا اب میں نیچے جا کر دکھاؤں گا یہ اسلام کا طریقہ نہیں نبی پاک کے غلاموں دل بڑا رکھو دوسروں کی ترقی میں خوش ہو جایا کرو کسی مسلمان کی ترقی میں جلنا حسد ہے سب کا بھلا سب کی خیر سب کے بھلے میں اپنی خیر میرا تو سب کچھ آپ پر قربانی یا رسول اللہ میرا تو سب کچھ آپ پر قربانی یا رسول اللہ میرا تو سب کچھ آپ پر قربانی یا رسول اللہ حلز اللہ تیرا دیوانا ہر دل میں تیرا کاشانا اس سے ہم بہت متاثر ہوئے اور ہمارے اسوسییشن بھی ماشاءاللہ بہت متاثر ہوئی ہے تو اس قسم کے بیان اگر اس طرح اگری سیریے میں ہوتے رہے تو انشاءاللہ ایک دن ہم ضرور دیکھیں گے کہ یہاں بھی مدنی بہا رہے ہوں گی آج کا بیان بہت یوسفل تھا ہمارے لئے بھی اور ہمارے امپلائیس کے لئے بھی اور اسی سرسلے میں جو ہے نا امید کرتا ہوں کہ ہر ماہ ہم پہلے ویک کے اندر منڈے کے دن جو ہے عشتم آرینج کریں گے کس کس قربانی کی بات کریں کس کس قربانی کی مثال دوں کربلا کا واقعہ ہر سال سنتے ہو کیا علی ازگر کا بچپنا یاد نہیں آتا علی اکبر کی جوانی یاد نہیں آتی کربلا والوں کی پیاسے گلے یاد نہیں آتے ارے اسلام کے لئے کتنی قربانیاں دی گئی ہیں سوال یہ ہے کہ میں اور آپ اس اسلام کی کیا خدمت کر رہے ہیں ارے انہوں نے تو اسلام کی سر بلندی کے لئے سر کٹا دیئے کیا قیامت کے دن امام حسین سے نہیں ملنا کربلا والوں کی بارگاہ میں حاضری نہیں دینی اگر انہوں نے پوچھ لیا کہ ہم نے تو خاندان لٹا دیا دین بچانے کے لئے تم نے بھی دین بچانے کے لئے کیا کیا آج کیا جواب ہے بارے پا آج تو دین کو برباد کرنے کے لئے مسلمان طلاع ہوا ہے مسلمان آج دنیا میں جھوٹا مشہور ہے آج ہم سے کوئی کاروبار کرنے کے لئے تیار نہیں ہے آج مسلمان کے وعدوں پر کوئی یقین کرنے کے لئے تیار نہیں ہے آج مسلمان فرود کے کام میں آگے نظر آتا ہے مسلمان آج دکیتی چوری وعدہ خلافی مسلمان آج دوسروں کے جناب مال پر قبضہ کرنے والا بن گیا ہے کیا مرنا نہیں اللہ کو جواب نہیں دینا اور ایک بہت پرانے استاد جعامیت المدینہ حضرت مولانا غلام سرور عطاری المدنی اور مولانا وسیم عطاری المدنی کے والد رضا الہی سے دستگیر باب المدینہ کراچی پاکستان میں انتقال کر گئے ان کی نماز جنازہ میں رکن شورا عقیل عطاری المدنی نے شرکت کی پاکستان میں محمد توفیق عطاری کی نماز جنازہ میں رکن شورا حاجی رفع العطاری جبکہ مرکز الاولیاء لاہور میں معروف فنکار حبیب کی نماز جنازہ نگران کابینا نے پڑھا یہ ملاحظہ کیجئے جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا دو گس کفن کا کپڑا تیرا لباس ہوگا دو گس کفن کا کپڑا تیرا لباس ہوگا جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا دو گس کفن کا کپڑا تیرا لباس ہوگا دو گس کفن کا کپڑا تیرا لباس ہوگا جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا دو گس کفن کا کپڑا تیرا لباس ہوگا حضرت مولانا پیرزادہ سید عمران شاہ مدد اللول علی نے گزشتہ دن عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان کے مختلف شبجات کا دورہ کیا آپ نے مدنی چینلل سے گفتگو میں عالمی سطح پر ہونے والی خدمات دعوت اسلامی کو خوبصہ رہا اور دعاوں سے نوازا ہم کو اے عطار سننی عالموں سے پیار ہے ہم کو اے عطار سننی عالموں سے پیار ہے تن شاہ اللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے تن شاہ اللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے ہم کو اے عطار سننی عالموں سے پیار ہے ہم کو اے عطار سننی عالموں سے پیار ہے تن شاہ اللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے تن شاہ اللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے ماشاء اللہ جو میں نے یہاں پہ وزٹ کیا دینی حوالے سے کتابوں کے حوالے سے ماشاء اللہ وہ کام ہو رہا ہے کہ جیسے کہ جو تمام آشکان رسول علم اگر پانا چاہے دعوت اسلامی نے اتنی آسانی کر دیئے دعوت اسلامی میں آئے اور اپنے دل کو اور اپنے قلب کو منعوت فرمائے اللہ پاک ان کی اس کاویشوں کو اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور الحمدللہ دعوت اسلامی جیسے کہ گھرگر دن کی تبلیغ کر رہی ہے اور گھرگر سنت پہنچا رہی ہے رب العالمین ہم سب کو دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم پہ چلائے میں تمام ہمارے مریضانے گوث عقیدت من خلیفہوں سے کہتا ہوں کہ دعوت اسلامی میں آئیں اور دن سیکھیں اٹھائیس فروری کو عظی مشان سنت و برا اجتماع عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں بعد زور تقریباً دو بچ کر چھبیس منٹ پر منعقد ہوگا جس میں نگران شورا امت کے خیرخواہ کے موضوع پر سنت و برا بیان فرمائیں گے اس زمین میں اہم سیاسی و سماجی شخصیات کو دعوت پیش کی گئی آئیے آپ کو اس اجتماع کی تیاریاں دکھاتے ہیں میں دل کی گرائیوں سے دعوت اسلامی کے یہ پروگرام جو مدنی چینل جو تقلی شاید کا بہترین ذریعہ ہے آج الحمدللہ گھر گھر میں ملا شریف ہو رہی ہے دعائیں ہو رہی ہے اور یہ بڑا فیض ہے اس چینل کا میں سمجھتا ہوں انٹرنیشنل بین الاقوامی دنیا میں بھی یہ غیر سیاسی چینل جو اس وقت کام کر رہا ہے آنے والی نسلوں کے لیے بھی بہت بڑا یہ کارنامہ ہوگا مدنی چینل کا میں یقیناً اپنے دوست احباب اور تمام ان دوستوں سے جو کسی بھی سیاسی جماعت سے تارو لگتے ہوں میں ان سے درخواست کروں گا کہ اس پروگرام میں خاص طور پر شرکت کریں ہم انشاءاللہ ہم ضرور شرکت کریں گے میں اور میری یونین کانسر کے لوگ اور جتنے بھی ہمارے ایم پی ایز ایم این ایز اور اس کے علاوہ جو ہمارے سیاسی ورکرز ہیں ہم کوشش کریں گے کہ وہ میرے سلسات برپور برپور شرکت کریں لاہور کے رہنے والوں کے لیے خصوصی طور پر تاج محل بل مقابل قضافی سٹیڈیم فروز پر روڈ پر بڑی سکرین لگا کر یہ دکھایا جائے گا میری تمام دوستوں سے اپیل ہے اس کو ضرور دیکھیں اپنی کانسلر اور اپنی چاہنے والوں کے ساتھ اٹھائیس فروری کو انشاءاللہ حاجی محمد عمران عطاری صاحب کا بیان سننے کے لیے جو پروگرم ہے تاج محل میں اس میں حاضر ہوں گے آپ کے چینل کے حوالے سے اپنے حلقے کے تمام ورکرز کو عوضے داروں کو کارکنوں کو اور اہلے علاقہ کو بھی کہ انہیں بھی دعوت دیتا ہوں کیا ہے اس میں میں خود بھی شرکت کروں گا اپنے سارے دوستوں کو بھی شرکت دعوت دوں گا جبکہ مدنی خبر کے بقیہ مناظر مزید مدنی خبروں کے بعد ملازع کیجئے مدنی چینل کے ناظرین آپ سے کچھ دیر بعد رات مونے نو بجے مدنی چینل پر آپ ملازع فرمیں گے ہفتہ وار مدنی مزاکرہ برا حراس آج کی فکر مدینہ فرمالیجئے اور دعوت اسلامی کی پچھلے دنوں کی مدنی خبر ملازع فرمانا چاہیں تو ہماری ویب سائٹ دعوت اسلامی.net کو وزٹ کیجئے آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبر ملازع فرمائیں مزید مدنی خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز وجل مدنی چینل دیکھتے رہیے غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز وجل جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز وجل مزید بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز وجل صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اللہ عطا غداوت اسلام کو قبول عارد عطا غداوت اسلام کو قبول عارد اسے شروع و فطل سے صدا بچا یا رب اسے شروع و فطل سے صدا بچا یا رب